پاکستان کے عالمی شورت یافتہ ادھکار اور کئی فنی جویتوں کے مالک عمر شریف ایسا نام تھے جن کو مدتوں یاد رکھا جائے گا وہ صرف ادھکار ہی نہیں تھے بلکہ میزبان، فلم ساز، ہدایتکار، شاعر، موسیقار، کہانی نویس اور مصور بھی تھے ایسے شخص کی پہلی برسی ہو اور چاہنے والے قبر پر جا کر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں اس سے بڑا سانحہ کیا ہوگا عمر شریف کی حصے میں بے پناہ توجہ اور چاہت آئی جن کا سٹیج کی دنیا سے فلم کے پردے تک مزاہ کے میڈیم میں خدمات کا اعتراف کیا گیا اور وہ بھی اپنے روحانی استاد منور زریف کی طرح اپنے دور کے دنیا ایک کومیڈی کے شہنشاہ کہلائے عمر شریف خوش رفمت رہے جن کو زندگی کے آخری دنوں میں بے پناہ توجہ ملی اور ان کو علاج کی غرض سے بیرونے مل بھی لے جائے گیا مگر نہ اکثر فنکاروں کی زندگی کا اختتام دکھ برا ہوا ہے کہ جو ساری زندگی مسکرہاتوں کے سفیر رہے لیکن ان کو زندگی کے آخری دنوں میں بنیادی سہولتیں بھی میسر نہ آئیں عمر شریف زندگی کے آخری دنوں میں بہت بیمار رہے اور ان کی رہلت کے حوالے سے جھوٹی خبروں اور افواہوں کا بازار بھی گرم رہا انہی دنوں میں ان کے گھریلی جھگڑوں کی بازگشت بھی عدالت میں سنائی دی وجہ تنازہ جائدات تھی عمر شریف تو تین شادیاں کی ان کی بیگمات کے نام دیبہ عمر شکیلہ قریشی اور زرین غزل ہیں صرف پہلی بیگم سے ان کے دو بیٹے ہیں انہی سے ایک بیٹی تھی جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے قریبی دوست اور ساتھی عدکار شرافت علی شاہ کے خیال میں عمر شریف کی بیماری کے پیچھے اصل وجہ ذہنی دباؤ تھی پاکستان میں سٹیج ڈرامو کی تاریخ عمر شریف کے بغیر ادھوری رہے گی کیونکہ انہوں نے اردو زبان پر مبنی ایک خاص مزاد کے ڈرامو اور لہجے کو فروغ دیا جس نے پوری دنیا میں شہرت پائی آج ان کی پہلی برسی ہے مگر عبداللہ شاہ غازی کا مزار بند ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی قبر پر فاتحہ تک نہ پڑ سکے روبینا زفر پریزم نیوز